پہلے زمین تھوڑی بہت زراعت کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کو کنورٹ کر دیا ڈی ایچے بنا دیا بیریہ بنا دیا اسکری بنا دیا ایکس وائی زیڈ اور یہ ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ میں سٹیٹ پاور والا جو ایک ایلمنٹ ہے وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں کونسی اسی مسٹیکس تھی جو اگر نہ کر دے تو آج ہم اس دانے میں نہ کھڑے ہوتے ہیں بڑے مگرمچ ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں وہ بڑے زری زمیندار ہوں وہ شگر مل اونرز ہوں وہ رائس مل اونرز ہوں رائیٹ؟ They don't pay income tax میرے ساتھ آج موجود ہیں آسیم سجاد اختر صاحب اور آسیم صاحب جو ہیں وہ کالومسٹ ہیں پولٹیکل ایکٹیوست اور پروفیسر ہیں کادی آزمین نیورسٹی میں آج کے لئے ٹاپک جو ہے وہ کافی زیادہ ایک ٹرنڈ میں ہے کہ ایلیٹ کیپچر پاکستان میں ایلیٹ کو فائدہ ملتا ہے ہر ایک چیز میں ساری چیزیں تو اس چیز کو ڈائسٹ کرنے کے لیے ان کو ہم نے دعوت دیئے تینکیو سو مچ سر ویلکم ٹو آن بورڈ تینکیو فر آن بورڈ سو سر یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو ایلیٹ ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پاکستانی اگر آپ کانٹیکس میں بتائیں پھر آپ انٹرنیشنل میں بتائیں کہ ایلیٹ کا مطلب کیا در حصل ایکشلی یہ تو لفظ بہت ہی یعنی کہ ویگ سا اکثر جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور اسی میں میرے میرے حساب سے یہ مسئلہ ہے کافی کہ پھر کہنے کے لیے تو یہ بات بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس لحاظ سے تو آسان ہے کہ بھئی آشرافیہ ہے جس میں آپ عموماً کسی خاص میار زندگی کے بندے کو ڈال سکتے ہیں جو آسائش کی زندگی گزارتا ہے جس کے بڑی کوٹھی ہے جس کے پاس آمدنی زیادہ ہے لیکن ایکچولی اس پر بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام اس کو ڈس ایگرگیٹ کرتے ہیں تو اس میں کون کون آتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اس ملک میں وہ طبقات ہیں جو کہ انگریز دور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ کا حصہ ہیں جیسے کہ جس کو کسی نے انگریز جاگیریں دیں زمینیں دیں جیسے کہ ہمارے جو خاص طور پر ریاستی جو اہلکار ہیں جو ایک خاص افسر شاہی ہے سیویلین بھی ہو فوجی بھی ہو لیکن پھر اس کے علاوہ پھر نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً ریسنٹلی جو اشرافیہ میں داخل ہوئے مثلاً جیسے آج کل ایک بندے کا نام ہر جگہ گردش کرتا ہے ملک ریاض کا اب ملک ریاض بظاہر تو بہت طاقتور اور بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے اگر آپ ان کا پس منظر دیکھیں گے تو راولپنڈی میں سے ایک چھوٹے سے بہت ہی جس کو کہیں چھوٹے موٹے گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور بس اس کے اندر سے یعنی کہ ایک آپ کہنے کہ سیاسی اثر و سوق بھی ان کا بنا اور جو زمینوں پر قبضے شبضے کر کے اور ایک پورا وہ بڑا یعنی کہ اس ملک کا پراپرٹی ٹائکون بن گیا تو یہ ایک لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں کہ جب ہم اشرافیہ کی بات کریں کہ ہم ہمارا مراد کون ہے ہم کس طبقے کی اور طبقے سے میں اس لیے طبقے کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو یہ بھی ہم چاہیں گے کہ جی ایلیٹ کیپچر ختم ہو لیکن کیسے ختم ہوگا جب ہمیں پتا چلے گا کہ کسی ایک طبقے کی ملکیت کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہم ایک زمانے میں اس ملک میں ذریعی اصلاحات کی بات کرتے تھے کہ جو ذریعی زمینوں کے بڑے بڑے جو زمیندار ہیں ان کی حد ملکیت مطلب ہے کہ نافذ ہونی چاہیے اور انیس سو ستتر میں بلکہ اس ملک کے پارلیمان نے ایک قانون بھی پاس کیا تھا آخری جو تھا کہ سو اکر سے زیادہ نہری اور دو سو اکر سے زیادہ بارانی کوئی بھی شخص نہیں زمین رکھ سکتا یہ جب ہم اس طرح تفصیل میں جاتے ہیں کہ اشرافیہ میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں پھر جیسے آپ نے کہا باہر کے بھی ہیں اب پاکستان میں ایک طبقہ ہے پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کی سیاست پر اور معیشت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے جو کہ امیر ڈائیسپرا ہے جس کو ہم ڈائیسپرا کے کر رہا ہے لیکن ایک وہ ہے جو باہر کوئی بڑا ڈاکٹر بن گیا کوئی بڑا ملٹی نیشنل کارپریشن کا مینیجر بن گیا اور وہ کافی اثر رکھتے ہیں اور وہ پیسہ بھی بھیجتے ہیں وہ سیاسی تنظیموں میں اور پارٹیوں میں ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں وہ سرکاری افسرشائی فوجی سیول کے ساتھ ان کی ایک جان پہچان تعلق واسطہ بھی ہوتا ہے یہ طرح طرح کے اجازے میں نے بھی تو صرف آپ کو دو تین گنوائیں اور کہیں دہات میں ہے کوئی شہر میں ہے کوئی باہر ہے تو پھر کہیں مطلب سنتکار کی بات ہوتی وہ ہے جو فیکٹری لگاتا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیسے کی سٹہ بازی سے پیسے کماتے ہیں تو آج کل یہ تو چلو ہم کہہ لیں کہ اچھی بات ہے کہ آج کل ایک عام نوجوان بھی یہ کہتا ہے کہ اشرافیہ ہے اشرافیہ نے ملک کو ڈاؤ پہ لگا دیا یہ کر دیا لیکن جب تک ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے تو یہ بھی تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کو پھر ہم ہم اس کو ڈس ام پاور کیسے کریں گے وہ جو وسائل جو وہ لوٹ رہے ہیں وہ ہم ان سے لے کر ہم عوام کو کیسے دیں گے تو زمین اگر آپ کسی سے لیتے ہیں اور کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ ایک ٹھوس بات ہے تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم تفصیل میں چیزوں کو جانے سمجھیں ورنہ تو یہاں پہ تو ہر بندہ کہتا ہے اشرافیہ ہے وہ عمران خان سے لے کر جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں اشرافیہ ہے تو اگر آپ نے کوئی ایک ایسا عوام دوست طریقے سے اس کی تشریح بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی قابل عمل یعنی کہ جس کا آپ کہہ لیں کوئی حل بتانے ہیں کہ عوام ہم کو کیسے ان اشرافیہ سے وسائل لے کر دیے جائیں تو یہ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس تفصیل اور باریکی میں جائیں ہم اس طرف جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں وہاں میں لیکن ایک ڈیفینیشن آتی ہے ہمارے پاس کہ الیٹ جو ہے اس کے پاس فائنینشل کیپیٹل سے زیادہ ایک سوشل کیپیٹل ہونا چاہیے اسلام آباد نے اور وہ مطلب ان کی جو مہانہ سیل ہے وہ ہوگی تقریباً تیس چالیس سلاکھ روپے ہیں وہ کہتا ہے بھئی میں الیٹ میں آتا ہے لیکن ہم اسے کہتے تھے بھئی آپ الیٹ میں نہیں آتے آپ اپر میڈل کلاس میں آتے ہیں ایک دن ایک افسر آیا سی ڈی اے کا اور اس کے ساتھ کسی نے باتیں میزی کی پارکنگ میں اس سترہ گریڈ کے سی ڈی اے کے افسر نے پندرہ دن تک سارے ریسٹورانٹ پر پابندی لگائی کہ آپ باہر کورسیاں نہیں رکھ سکتے اور ان کی جو سیل تھی وہ بلکل ڈاؤن انہوں نے کاروبار ٹف کر دیا پورا تو ایک ملین ایر یا بلین ایر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک سترہ گریڈ کے افسر کے سامنے ٹانگیں جگا کے بیڑھ گیا کچھ نہیں کر سکا تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن توڑی سی ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں تو آپ کتنا متفق ہیں اس ڈیفینیشن سے چلو آپ نے جو مثال دی ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا اور ایسے اور بھی واقعات ہوتے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے ایسے واقعات ہوں گے کہ جب کسی یہ سترہ گریڈ کے افسر نے آ کر اس طرح کی دمکی دی کہ میں یہ بند کر دوں گا تو اس ریسٹورانٹر آپ کا دوست نہیں لیکن کوئی بھی اس ریسٹورانٹر نے بابا اکاہد اعظم کے بہت سارے نوٹ نکال کر دے دی اس کو اور اس نے وہ قابو ہو گیا تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو آپ نے بات کی وہ اہم ضرور ہے ہمارے ہاں جس کے پاس سٹیٹ پاور ہے اور شاید سب سے زیادہ جیسے آج اگین جو ایک نوجوان نسل کو اب پہلے سے زیادہ سمجھ آ رہی خاص طور پر پاکستان کے مرکزی علاقوں میں پنجاب میں کے فوج جو کہ ایک مدقدس گائے تھی اور جو کہ کبھی کرب بھی نہیں ہو سکتی تو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوتا آ رہا ہے عام بندے کو تو غریب آدمی کو مزدور کو تو ہمیشہ ہی پتا تھا نے کہ ناکے سے گزرتا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ایون نے ایک پڑا لکھا نوجوان جو ایک سٹینڈرڈ پاکستانی نیشنلزم پر پلاو آئے اس کو بھی اب تھوڑا سا ہو رہا ہے جس کے پاس سٹیٹ پاور ہے آپ نے سوشل کیپٹل کی بات کی میرا خیال اس سے زیادہ اہم جو آپ جو مثال دی وہ تو سٹیٹ پاور کی ہے اگر میں سٹیٹ کا اہل کار ہوں تو میرے پاس بہت زیادہ آربیٹری پاور ہے کہ میں اس منصب کو اس عوضے کو استعمال کروں اور اپنی من مرضی منواؤں وہ میں کسی چھوٹے سے رشوت لوں ایکسٹورشن کروں یا میں کسی بڑے بندے کو بھی تھوڑا سا لگام دے سکتا ہوں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ بڑا جو آدمی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں چالیس لاکھ والا پتہ نہیں اب وہ اس کو اپر لوئر ڈرمیانہ میڈل کلاس یہ تو میرے خیال ہے بے شک ہو سکتا ہے اس میں فرق کیا جائے لیکن اب وہ جو بندہ چالیس لاکھ روپے مہینہ کمار ہے وہ بارحال وہ کسی ایسے ہی پرت میں ہی آتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت مالدار ہے تو اب وہ عموماً جیسے میں نے کہا وہ سٹیٹ پاور کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں وہ مقامی چھوٹا موٹا اہل کار ہے but even again not necessarily in your particular case لیکن یہاں پہ کیسے سبسیڈیز ملتی ہیں کیسے آپ کو لائسنس ملتا ہے کیسے آپ کو بزنس آپریٹ کرنے کے وہ مواقع ملتے ہیں شاید آپ نے کاغذی کاروائیاں پوری نہیں بھی کیوں یہ صبح شام ہوتا ہے اس ملک میں and so generally what we see is کہ جو class power ہے جو اوپر والا طبقہ ہے جو مالدار ہے اور جیسے میں نے کہا اس کے مال دولت مختلف جگہ جگہ سے آتی ہے کسی کی زمین سے آتی ہے کسی سے باہر سے آتی ہے کسی کا صندت لگا کر آتی ہے کسی کا real estate property dealer بن کر آتی ہے وہ والا طبقہ اور جو state power جو ہے ان کا عموماً gut جوڑ ہوتا ہے and that's generally اس میں exceptions ضرور ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں exceptions لیکن exceptions tend to prove the rule اگر اگر نو میں سے دس میں سے نو ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں ایک کا نہیں ہو رہا تو وہ exception تو صرف rule کو ثابت کرتا ہے نا کہ نو کا تو ہو رہا ہے so therefore my sense is کہ یہاں پہ جو جس کو ہم نے بات شروع کی نا اشرافیہ میں وہ element جو کہ propertyed ہے جو کہ ملکیت جس کے پاس ہے اور وہ element جو state کے power کو exercise کرتا ہے عموما آپ دہات میں بھی جائیں اور آپ بڑے شہر میں بھی آئیں تو آپ کو ان دونوں کا gut جوڑ ملے گا آپ نے بات کی کہ system ایسے بنا ہے کہ وہ جو passive مطلب جو elite class ہے ان کو powerful رکھتے اور ان کو مطلب وہ طاقت ان کے پاس ہے ہمیشہ سے وہ facilitate کر رہا ہے system ان کو تو آپ کی نظر میں کون سے ایسے ideas ہیں جن کے through ہم اس چیز کو تھوڑ سکتے ہیں اور یہ جو resources کی distribution ہے اس کو ہم برابری کی بنیاد پر کر سکتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ جو میرے ideas ہیں وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل جو بہت نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں لیکن اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کریں گے تو میں جو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ہونا چاہیے وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پہلے کسی نے نہیں سوچی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں ستر کی دہائی میں خاص طور پر ایک بہت عام سی بات تھی demand تھا اور ایک popular demand تھا اور اس ملک کے پارلمان کے اندر اس پر قانون بنایا گیا کہ ذری اصلاحات ہوں کہ land reforms ہوں کہ بڑے مگر مچوں سے زمینیں ضبط کی جائیں اور وہ عام کسانوں میں دی جائیں لیکن صرف زراعت کے لئے زری زمینوں کے لئے نہیں کیونکہ اب جیسے اس پچاس سال میں معاشرہ اور معیشت تبدیل بھی ہوا ہے اور اب جو بڑے مگر مچ ہیں سب سے بڑے مگر مچ وہ تو urban لینڈ مافیاز ہیں میں نے گا پروپرٹی ڈیلرز ہیں جو شہر کے مضافات پہ قبضہ کرتے ہیں جو پہلے زمین تھوڑی بہت زراعت کے لئے استعمال ہوتی تھی اس کو convert کر دیا ڈی ایچ ایچ بنا دیا بیری ازکری بنا دیا ایکس وائی زی اور یہ ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے ساتھ میں سٹیٹ پاور والا جو ایک element ہے وہ بھی ساتھ چل رہے تو urban land reform کی بھی اشت ضرورت ہے ایک دفعہ ہم بات کرنا شروع کریں گے تو یہ ایسے تو لگتا اچھا ہے پولیٹیکل پاور کا ہے اگر آج سے چالیس پچاس سال پہلے کسانوں کی تنظیمیں یا دانشور یا اس چیز پر قائل تھے یا اس چیز پر زور دیتے تھے کہ ذری زمین بڑوں سے لے کر چھوٹوں کو دی جائے تو آج بھی یہ ممکن ہے نا جب ایلیٹ کیپچر کو ایک بہت ہی جنرل کی ٹرمز میں رکھا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایک طرح سے almost گوڈ مڈ کر دیتا ہے سارے مسئلے کو ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا یہ جو آج کل زمین کا مسئلہ ہے چاہے وہ دہات میں ہو یا چاہے میں شہر میں ہو اس کا بہت گہرہ تعلق ہے عام لوگوں کی زندگیوں سے میار زندگی اب ایک طرف بڑے ہاؤزنگ سکیمز ہیں دوسری طرف ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی اس میں ساٹھ فیصد لوگ کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں why can't we have the land that is being grabbed by big developers being used to develop low income housing یہ تو it's not as if it's not possible یہ political will کا question ہے اور اس میں سب سے پہلا والا جو element ہے political will generate کرنے کے لیے یہ بات بار بار ہوگی so land is one big question that i think جس کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے دوسرا again جو لوگ آج کل بات تو بہت ہوتی آئی ایم ایف کی کرزہ جات کی لیکن یہ اس پر کم بات ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جیسے ملکوں میں یہ movements چلی ہیں کرزہ دینے والا بھی تو کوئی تھوڑا بہت ذمہ دار ہے نا صرف ہماری اشرافیہ تو مسئلہ نہیں کرتی ہماری اشرافیہ یہاں تک آئی ہے تو چالی سال سے تو لونز آئی ایم ایف اور یہ بڑے بائی لیٹرل ڈونرز دے رہے ہیں تیس ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا پھر وہ کہتے ہیں اور مزید کرزہ لو ہم سے تو وہ اتنے بے وکوف اور معصوم تو نہیں ہے بلکہ اگر ہمارے ہاں ایک ایلیٹ ہے ڈومیسٹک تو اس سے بھی اوپر ایک اشرافیہ ہے جو عالمی ہے تو اس لیے so questions of land and not آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ جب سے یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس آیا اور اس کے بعد یہ پی ڈی ام آئی تو یہ مفتا صاحب شایط خان عباسی صاحب مصطفی نواز خوکر صاحب یہ انیورسٹیز میں جا جا کے سیمینارز کراتے ہیں elite capture elite capture so what is your take on that وہ جو بات کرتے ہیں کہ پورا پاکستان صرف 2% لوگوں کو facilitate کر رہا ہے ان ٹرمز اف ایجوکیشن بزنس پاور تو کتنا آپ اس سے متفق ہیں لیکن جنرلی جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تا یہ تو بات ٹھیک ہے چاہے وہ جیسے میں نے ہزرات کا آپ نے نام لیا وہ خود بھی کسی حد تک اس اشرافیہ کا حصہ ہیں جی اور غالبان غالبن this is not an accusation but just so that we are clear کہ اب آباسی صاحب ایک بہت بڑے ایرلائن کمپنی کو بھی جو اون کرتے ہیں کوکر صاحب جو نا ان کی بھی فیملی کبھی زمینوں سے اور ان معاملات میں کافی عمل دخل ہے so the point is کہ ہم elite capture کی بات جب کریں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ یہ یہ ہونا چاہیئے اب مفتا صاحب یا کوئی اور کہتا ہے کہ ہم پرائیوٹائز کر دیں سب کچھ تو پرائیوٹائز کرتے ہیں اور ڈسٹورشن کرتے ہیں which by the way is a standard یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ IMF یا ورل بینک والے بھی اسی طرح جب وہ تجزیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مارکٹس کو فریلی آپ نہیں کرنے دیا جا تو اب میں تو اس سے متفق نہیں ہوں کہ آپ کرزہ جب لیں گے اب تو یہ سب جانتے نا جب وہ کرزہ لیتے ہیں تو وہ شرط بھی لگاتے ہیں شرط تو ان کی جو عمومی شرائط ہے ہم چھوٹی موٹی چیزوں پر ضرور توجہ دیتے ہیں کہ عمومی شرائط پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بسکلی پاکستان سمیت پوری دنیا میں جس کو ہم تیسری دنیا کہتے تھے ایک زمانے میں ان ملکوں میں جب ڈیٹ آتا ہے تو کنڈیشنز میں یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو کھولیں باہر کے انویسٹر پر پابندی ختم کریں آپ اپنے فائنینشل مارکٹس کو بھی لبرلائز کریں اور آپ نے ٹریڈ کو بھی لبرلائز کریں اس پہ تو بیعث ہو سکتی کہ ہم نے کم کیا یا زیادہ کیا لیکن کیا ضرور تو اب اگر کوئی کہ ہم نے کیا ہی نہیں چالیس سال کے تجربے کے بعد اور وہ ہی نسخہ پیش کرے جو آج سے تیس چالیس سال سے پیش کیا جا رہا ہے اس پہ میرا اختلاف ہے کہ دیکھیں جس بکوز آپ کا سٹیٹ آج تک پبلک سرویس پروائیڈ سہی طرح سے سب کو نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پبلک سرویس کا تصور ہی ہم ختم کر دیں کیپچر کا لفظ تو بہت سارے لوگ استعمال کرتے لیکن جب وہ اس میں آپ تشریح نہیں کرتے کہ وہ الیٹ کس کس کی بات کر رہے ہیں اور کیسے اس کا حل نکال آجائے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی لفظ یا جملہ یا فریز استعمال کرنے والے کافی مختلف طرح سے کہ the answer is redistribution of wealth the answer is not کہ آپ wealth کے system کو land کے system کو property کے system کو as it is رکھیں بلکہ کہیں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ مزید نجی ہاتھوں میں دے دیں کیونکہ وہ ایفیشنٹ ہیں وہ کہاں پہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ پرائیویٹ پروفیٹیرز وہ منافع کمانے میں وہ لوگوں کو سہولت دینے میں قدرتی وسائل کو ایک سسٹینبل طریقے کو استعمال کرنے میں اس میں تو کوئی ایسا ہمیں کہیں پہ ایویڈنس نہیں ملتا سو پرپس میرا یہ کہ سرٹنی اچھی بات ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھئی ہاو ڈیو ہاو کچھ انہوں نے سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے اگر آپ میرے پاس زمین ہے تو میرا بھی حد ملکیت ہونا چاہیے جو کسی اور کا ہو لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور وہ کیا حل پیش کرتا ہے وہ تو اس پہ ملدب اختلاف بھی ہے اور میرا خیال ہے وہ چیزیں مزید سپیشلی نوجوانوں کو سمجھ نہیں چاہیے بلکل جیسے آج کل یہ چل رہی ہے کھینچہ تانی between the pdm and the pti it shouldn't just be about نواز اچھا امران اچھا ہے یا ایک جرنل یا دوسرا جرنل یا ایک جج یا دوسرا جج we need to interrogate کہ یہ کیا property کا سسٹم ہے کلاس کا سسٹم ہے material بنیادیں کیا ہیں جس میں لڑائی لڑنے والے بھی اکثر ویسے ایک ہی طرح کے مفادات کی مفادات مجھے یہ تھا کہ امریکہ میں پرائیوٹیزیشن کافی زیادہ ہے آپ تو خیر اس چیز کو پوست کرتے کہ پرائیوٹیزیشن نہیں نہیں چاہیے ریاست کا فائدہ پر رکھا ہر بندہ پھر کمپنی کھول کے بیٹھ جائے اور اپنے گھر کے بار چھوکیدار بھی رکھے سیگیروٹی کے لیے گیس ریاست نہیں دے سکتی سیلنڈر رکھو گھر میں یہ ساری چیزیں تو امریکہ نے اپنی ایرلائنٹس کو پرائیوٹیز کیا دبائی کا یہی سین ہے تو میرے خیال سے آپ مجھے بتائیں کہ جو ریلوے ہے ہمارا یہ بہت بڑا برڈن ہے اکانومی کے اوپر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس ہمیں ایک لیمین دیکھ ریلوے کو اگر ہم پرائیوٹیز کریں تو کیا وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا برا ہوگا برا کیوں ہوگا اول تو let me be clear یہ سوال نہیں ہے کہ سب کچھ کو پرائیوٹیز کیا جائے یا کسی چیز کو پرائیوٹیز نہ کیا جائے اس میں باریکی تو ہو سکتی ہے ایک زمانے میں again these are older debates بات ہوتی تھی commanding heights of the economy commanding heights سے مراد وہ سنتیں یا وہ sectors جس میں خاص طور پہ عوام کو سہولت فراہم کرنے کا زیادہ ایک رول ہے مثلا جیسے ریل ہے اب ریل بیسکلی لوگوں کو پاکستان میں عام بندے کو سستہ جو اینا ٹرانسپورٹ کا ایک ذریعہ ہے ایک ایک چیپر دن ٹیکن بس لانگ دس کے طور پہ اب آپ ریلوے ایک انتیل نائنٹین میڈل او نائنٹین ایٹیز بلکل خسارے میں نہیں تھا اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ریلوے میں دو الگ بیسک پیرلل انہی کے سرویسز ہیں ایک تو وہ پیسنجر سرویسز ہیں اس کو جس جو آم بندہ اس لیکن ریلوے بہت حد تک from the british times used to be used as a cargo service freight انیس سو اسی کی دہائی میں جنرل جاو لگ کی حکومت تھی اور انہوں نے ریلوے کا وزیر تائنات کیا جن کا نام تھا جنرل سید قادر جنرل سید قادر جنرل ریلوے وزید 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 میں کارگو پر منوپلی رکھتا ہے اگر آپ نے ریلوے سے وہ منافع بخش حصہ جو کروس سبسیڈائز کرتا تھا اپنے پیسنجر سرویسز کو آپ نے خود ہی اس کو بانج بنایا ہے مسئلہ کہا ہے مسئلہ اس تصور میں ہے کہ وہ فری یا لو کاس پبلک سرویس صرف ریل پہ ہی کارگو یا فریٹ کو محدود کریں ٹھیک ہے آپ روڈز بھی استعمال کریں آپ ٹرک بھی استعمال کریں یہ سوال نہیں ہے یہ سوال نہیں یہ تو کوئی تاریخ بھی ہوگی نا یہ ضروری تو نہیں اس کی وجہ یہی ہو کہ پبلک سیکٹر فضول ہی ہوتا ہے یہ تو ایک بہت ایڈیولوجیکل بات پبلک سیکٹر فضول ہے پرائیویٹ سیکٹر اچھا ہے کوئی ایویڈنس ہو کوئی خاص کیس میں کوئی ٹھوس آپ اس کی مطبع کوئی کیس بنائیں پھر تو سوچا جا سکتا ہے پھر ایز جنرل رول آپ کہیں پبلک سیکٹر ہوتا ہی فضول ہے پبلک سیکٹر اب تعلیم دیکھ لیں صحت دیکھ لیں اب ایک بندہ ہے جو اس ملک کی اکسریت ہے can they afford high and private schools they cannot اب پبلک یونیورسٹی وں کو تعلیم دینا صحت دینا سب سے بڑا جو crisis جو اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حشارہ دیا اس ملک میں تقریبا دو لاکھ ہاؤزنگ یونیٹس ہاؤزنگ یونیٹس means some kind of گھر فلیٹ ہو سکتا ہے گھر ہو سکتا every year there is a short fall of 200 thousand ہاؤزنگ یونیٹس یعنی کہ جتنا ڈیمانڈ ہے گھر کا اس سے دو لاکھ گھر کم بن رہے ہیں لیکن یہ بھی بات پوری نہیں بتاتی کس طبقے کے لیے جو غریب ہے جو محنت کش ہے امیروں کے لیے تو سکیم ہی سکیم ہے کریکٹ اگر آپ ویسے عمومی آگے پیچھے نظر دور آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہر شہر مطلب بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے ہر جگہ سکیم لیکن they're not affordable for the vast majority of the population so آپ نے ہاؤزنگ کا سارا کام نیجی شعبے کے حوالے کر دیا وہ دڑا در پیسے کمار رہے but they're not serving the majority of the population they're not productive وہ کوئی jobs نہیں generate کرتے وہ speculative profiteering ہے لیکن service بھی تو وہ provide نہیں کر رہے نا beyond a certain class جو کہ afford کر سکتے so then مقصد یہ ہے کہ کم از کم جب بحث ہو تو it should not just be کہ آپ چرخی لگا دیں کہ جی یہ کہہ رہے جی public sector بھئی ہم کہہ رہے ہیں آپ بیس کریں آپ بیٹھیں آپ زمین کیسے استعمال کریں اس پر بات کریں آپ debt کا جو سوال ہے اس پر بات کریں یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے تیش شدہ ہے کہ بھی ہم نے بس خام ایک نعرہ لگانا ہے نعرہ تو خیر ہم پھر بھی لگائیں گے لیکن اس کے پیچھے کوئی منطق ہو اس کے پیچھے کوئی logic ہے and our logic my logic is i am interested کہ اس ملک میں ایک تو خاص طور پر جو محنت کش ہے جس کی کوئی بات حوالہ تو سب دیتے ہیں لیکن ایکچولی پالیسی زندگی چاہیے لیکن ہمارے ہاں تو بس ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرو basic necessities یہاں پہ luxury ہیں in effect because our economy is increasingly catering to property dealers to big grabbers of land and water and forests and to donors کہ donor نے کہ دیا تو ہم الٹ پلٹیاں بھی کھا لیں گے لیکن ڈونر کو مدب خوش کرنا ہے تو اس دلدل میں تو ہم بھستے چلے جائیں گے اور بے شک ہم ہزار دفعہ کہیں کہ elite capture ہے لیکن elite capture کی بات کرنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس کی تشریح نہیں کیا یا اس کو ٹھوس اس کی شکلیں نہیں بتائیں اور پھر ساتھ میں وہ policy جس سے عوام کے اکثریت عوام کے فائدے میں تا کہ وہ اس کچھ دلدل سے نکلیں تو then I fear کہ یہ بس باتیں ہی ہوں گی اور باتیں ہوتی رہیں گی لیکن معاملات تو ایک ڈگر پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلا لون لیا تھا پاکستان نے اسی دن سے اب تک یہ کون سے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خیر ہم نے بڑی باتیں ڈسکس کی شاید اس کا جواب انہی باتوں میں ہو اور آپ اس پر روشنی ڈالے کون سے ایسی mistakes تھی جو اگر نہ کر دے تو آج ہم اس دانے پہ نکڑے جس کو ہم خسارہ کہتے ہیں دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لون لیتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے ایمپورٹس بہت زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہیں تو آپ وہاں سے خسارے میں اور دوسرا ہے ملکی معیشت کے لحاظ سے آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہیں تو جو آپ نے کہا جو ہم نے گائے بگائے باتیں کہ ان سب میں یہ کہیں نہ کہیں اس کا حوالات مثال کے طور پر اخراجات زیادہ کیوں ہیں کیونکہ ہم نے دشمنی مولی ہوئی اپنے ہمسائے ممالک سے پچھتر سال سے بہت بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی پالاو ہے اور ملک ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے اور نازک دور مجھے سمجھ کو اگر آپ یہ چیزیں اڈریس کریں آپ ایران افغانستان ہندوستان سے امن کریں آپ ان کے ساتھ تجارت کریں آپ بورڈر کھولیں تو ایک تو یہاں پہ ایک بڑا خرچہ کم ہو جائے گا آمدنی کی ہم نے بات کی آپ ہر چیز جی ایس ٹی عوام پہ لگاتے ہیں آپ بڑے مگر مچھوں پہ لگائیں آمدنی بڑھ جائے گی پھر وہیں پہ ایک بڑا جواز لون لینے کا ختم ہو جاتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ کہ یہ والی باتیں خور ڈونر بھی نہیں کہتا آپ مطلب آئی ایم ایف کہتا آپ ٹیکس وصول کر کے ہمیں پیسہ واپس کریں ٹیکس آپ کہاں سے لیں یہ آپ کی سردردی ہے آپ وہ کبھی بار ایک آت کوئی بیان آ بھی جائے گا نہیں نہیں غریبوں پہ ہمیں بڑا ترس آتا ہے لیکن ساتھ میں وہ ہی آئی ایم ایف جو ہے نا وہ گلوبل انویسٹرز اور کریڈیٹرز کے پیسو کی عام دور رفت پر کسی قسم کی پابندی پہ کبھی وہ مطلب برداشت ہی نہیں کرے گا اگر آپ کہیں کہ ہم کسی باہر کے بڑے انویسٹر کو بھی تھوڑا سا ٹیکس لگائیں یا ہم اس کے باہر سے بڑے آنے والے لگشری گوڈز پر کبھی ہم ٹیریف لگا دیں آئے ایمیف ہنگامہ شور کر دے گا so all i'm noting is that loan لینا ہی مسئلہ ہے loan لینا ہی کیوں ہمیں چاہیے loan لے ہم کیوں ٹھیک and of course اب پانی اتنا پل کے نیچے سے گزر چکا ہے کہ مسلسل loan لیتے 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 اب loan واپس کرنے کے لیے loan لیا جاتا right so until you address these underlying structural things جو ملک کے اندر بھی and mind you ملک سے باہر ایک زمانے میں جب IMF اور ورل بینک کا اتنا اثر نہیں تھا ہماری جیسے معیشتوں پہ میں نے آپ پہلے بھی لفظ استعمال کیا کہ third world کا ایک تصور تھا غیر جانبداری کا ایک تصور تھا کہ یہ تمام ایسے ملک کٹھے ہو کر دنیا میں اپنی بھی bargaining power بڑھائیں جیسے آج کل climate change negotiations میں کسی حد تک آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک طرف مغربی ممالک ہیں جو historical global warming کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اور ایک بہت اس پہ کوئی مطلب ایک common front کے طور پر international economic اور political order کے اندر ایک bargaining power یہ بھی ہم ہم تو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستی نہیں کر پاتے سو some of these questions are beyond just پاکستان 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 کے اندر تو کم اس کم ان چیزوں پہ اگر ہم elite capture سے تنگ ہیں اور اگر ہم elite capture جس میں ترہ ترہ کے مختلف یعنی کے فریق ہیں ان سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر یہ تمام پہلوں کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر جو نوجوان جو اتنا جذباتی ہو کر اس وقت یا خان صاحب کے ساتھ ہے یا جدر جا رہا ہے میں تو اس کے ساتھ ہم دردی اس لحاظ سے رکھتا ہوں کہ مجھے اس کی فریسٹریشن یا پینٹ اپ انرجی کسی تک سمجھ جاتی ہے کون سی انڈسٹریز ہیں جس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگانا چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ٹیکس زیادہ کلیٹ کر رہے ہم یہ کہہ دے نا ٹیکس تھے ایلیٹ کوئی ٹیکس لگائیں گے سر دیکھیں ٹیکس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ انکم ٹیکس نہیں کوئی دیتا اگر آپ سوچیں تو انکم ٹیکس میری آمدنی پہ ٹیکس ہو نا وہ دینے والے بمشکل سنگل ڈیجٹس پرسنٹیج ہے دو چار چھے فیصد لوگ ہوں گے پورے ملک میں جو انکم ٹیکس وصول کرتے ہیں جو دیتے ہیں اور وہ کون ہے جو مثلا کسی پبلک میک میں کے لیے کام کرتا ہے تو ایڈ سورس اس کا ٹیکس کٹ جاتا جب تنخواہ ملتے ہیں تنخواہ میں سے کٹ جاتے ہیں جو بڑے مگر مچ ہیں وہ property ڈیلرز ہوں وہ بڑے زری زمین دار ہوں وہ شگر مل owners ہوں وہ رائس مل owners ہوں right they don't pay income tax they never show their income and they don't pay the income tax so that's two things state کی capacity limited لغوں سے tax وصول کرنے کی نفری شفری کا question capacity means political will also and the other thing is that there's loopholes کہ آپ you can get around even declaring آپ تو دیکھتے نے کہ even چھوٹا جب تاجر ہوتا ہے دارید اس کی بہت لمبی ہوگی پانچ بک نماز بھی ہوگا لیکن اس ماملے وہ کہ رسیت نہیں بنا کر دوں گا بس cash میں transfer why because that then you don't declare your transactions you don't declare your income تو اس میں again اگر آپ مجھے کہیں یہ سب کچھ state کو پتہ نہیں ہائے بچارہ state اس کو اندازہ نہیں بھئی state اس میں کہنا class power or state power گٹ جوڑ ہے so the question of how can we do it we have to develop the political will and that's why I'm saying یہ ساری باتیں جوڑی ہیں اگر آپ اتنا will develop کر لیں کہ آپ زمینداروں سے زمینے زبد کریں گے تو آپ یہ بھی تو will develop کر سکتے نا کہ نافذ کریں property dealers پہ سنتکاروں پہ xyz landowners پہ ہمارے ہیں بلکہ agricultural income tax ہے ہی نہیں so what also ends up happening is that کسی نے کسی سنت سے پیسہ کمایا اس نے agriculture میں شو کر دیا تو اس پر income tax ہی نہیں لاغو ہوتا which چھوٹے بے زمین کسان کے لئے تو لوجیکل ہے لیکن پچاس ہزار اکڑ کا جو مالک ہے وہ کیوں نہیں income tax ادا کر رہا so you would be surprised بہت ساری چیزیں ABC والی ہیں جو کہ یہ نہیں ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا یا یعنی کہ یہ کیسے تصور بھئی تصور تو آسان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو عمل میں لانے کا سوال ہے جہاں وہ resist ہوتا ہے اشرافیہ سے یا تاجر سے کیونکہ ان کے پاس پریشر ہے نا پاور ہے تاجر جب کوئی ٹیکسیشن یا سرونگ کی بات آتی ہے دوسڑک پر نکل آتا ہے وہ موبیلائز کر کے resist کرتا ہے so میرا تو یہ کہنا نا کہ یہ جو نوجوان جو اس وقت مریم کے لیے شہدائی ہیں یا عمران کے لیے شہدائی ہیں ان کو کسی فرد کا شہدائی نہیں ہونا چاہیے نا ان کو تو یہ سوچ چاہیے کہ کون سے طبقاتی مفادات کا وہ تحفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کون سی ایسی پولیسیاں ہیں کسی ایک جرنل یا ایک پرائم منسٹر کے آنے جانے کا تو یہ سوال ہی نہیں تو یہ جرنل اور پرائم منسٹر اور ججز یہی رہے ہیں گزشتہ چالیس سال سے but have these policies ever really changed no so the question is کہ اگر آپ نے pressure بنانا ہے اور اگر آپ نے یہ income tax وصول کرنا ہے آپ نے property relations کو تبدیل کرنا ہے آپ نے کوئی structural reforms کر وہ عوام دو اور آپ نے even debtors creditors سے donors سے کوئی جان چھڑانی ہے تو اگر وہ عوام کے پیچھے اس طرح یا عوام کے مفادات کی خاطر اس طرح موبلائز ہوں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سر یہ بتائیں کہ ریاستی ادار جو کاروبار کرتے ہیں مثال کے طور پہ آئیشہ صدیقہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو بات رہ ہوتے رہید 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 gloss-over ہو جاتا ہے یا پہلے سے تہہ ہو جاتا ہے کہ اب tender تو اسی company کو جائے گا so there's all of these you know what you can call informal means through which influence is exercised اور جس میں پر اس کا مطلب they I wouldn't say they are fully exempted from tax but they like I say they get a lot of subsidies partial دے دیا کبھی بال ادا نہیں کیا so on and so forth I don't have enough information to say کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی نہیں دیا I wouldn't make that claim but I would certainly جیسے آپ نے کہا عائشہ کی کتاب اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو بے شمار قسم کی رہایت ملتے ہیں اور as a result ایک لفظ ہوتا ہے کہ they crowd out other competitors ایک market ہے اس construction کی road building کی fertilizer کی aviation کی کیونکہ وہ lower cost پہ operate کر رہے ہیں تو they just crowd everybody else out nobody else can operate at that scale and of course they have the means of coercion at their disposal also so you know they have اس کو آپ legal کوئی land acquisition act کا نام دے کر زمین لے لیں یا آپ ویسے جا کر لیں تو you know and some of these companies are not even run directly اب بیریہ جو ہے ملک راز کا ادارہ ہے وہ اب نام تو بیریہ ہے دلچسپ ہے نا نام تو بیریہ کا ہے it's not formally formally کوئی فوجیوں کا چل چکر چلا ہے ہوا ادارہ نہیں لیکن وہ جو capital جو cultural capital ہے of the name that's being used which also is اس میں ایک fear کا element بھی ہے اس میں ایک یعنی کہ ایک every عام انسان چاہتا ہے کہ جی میں قریب بھی ہوں میری میں وہاں پہ بھی میرا کوئی تعلق واسطہ بنے so مختلف اس کے پہلو ہیں جس سے وہ معاشی طور پر وہ ایک لحاظ سے ترقی تو بہت ہوتی ہے اس ادارے کی ہے اس سے منسلک مختلف پرتوں کی لیکن مجموعی طور پر you know the economy at large is subject to then you know basically a monopoly type entity بن جاتی ہے جو مختلف شعبوں پر یہی ایک ادارے ہی کام کر مثال کے طور پر generally speaking you know then there's other things وہی میں نے کہا budgetary allocations ہیں جیسے defense budget کا allocation ہے پچھلے دو چار آٹھ سالوں میں یہ بڑا بھڑا رہا کہ جو retired military personnel ہیں وہ کس مد میں ہم ان کے pensions show کریں تو ایک وقت تک تو ان کو show کیا جاتا تھا civilian پنشن میں پھر تھوڑا سا یہ جب بات بار بار ہوئی تو اب کہا گیا کہ یہ سیویل جنس تو نہیں ہیں ان کے پنشن آپ شو کریں وہ بھی تو فوجی بجیٹ کا حصہ ہوا نا ایک لحاظ سے آئے بغیر میرا ایک دوست ہے سوات یونیورسٹی میں سوات سٹڈی سرکل تھا تو اس نے کہ جو پشاور اسلامباد موٹروے سے ایکسٹنشن گئے سوات موٹروے کا تو اس کے بیش میں جتنی بھی زمین لوگ کی آئی ہیں اور ان کو حکومتی ریٹ پہ پیسے دیئے خیبر پختنخواہ حکومت نے لیے ورلڈ بینک سے اور وہ دیئے فو کو اس کا کوئی حساب کتاب فو سے کوئی لیتا نہیں ہے اور ان نے موٹروے بنا کے دیا بس اسلامباد کے لیے جنہوں نے ویکنڈ پہ سو کالام جانا ہے یہ تو آپ جو بات کریں اگر 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 اسلامباد میں مرگلا ہائیوے بن رہا ہے 10th haven بن رہا ہے 11th haven بن رہا ہے ساری روڈز ساری سکیم ساری گاڑیاں اسلامباد کا پھر بھی ہم کہتے تے کراچی لاہور پیشاور کے مقابلے میں صاف ستھرا یہ صاف ستھرا but why is this happening who does this serve you know exactly کرے جا رہے اور اگر گل چھو لینڈ بھی اس میں اور اس کے نتیجے میں آپ روڈ انفرسٹرکچر بنائیں گے تو آپ گاڑیاں بھی بیچیں گے تو یہ جو development ہے پاڑی علاقوں کی بات کریں ہر بندہ کہتا تورزم کریں بھی تورزم ایسے ضرور کریں لیکن ایسے development کا نعرہ لگتا ہے سڑک بناو یہ society بناو گاڑی بیچو hotel بناو اور اس میں پھر محول کا کیا ہوتا ہے اچھا اس میں ایکچولی کتنے عوام کو فائدہ ہوتا ہے یہ جو طبقاتی اس کا element ہے جیسے آپ نے کہا گاڑی والا یہ استعمال کرے گا جس کی نہیں ہے وہ کیا کرے گا اور is it desirable what would be more desirable is public transport گاڑیوں کی ضرورت ہی کم ہو نا public transport ہو تو یہ again these are things کہ آپ کو نوجوان نسل کو یہ ایک شعور دینا پڑتا ہے public messaging کرنی پڑتی لیکن یہاں پہ تو وہ میں نے سے میں نے کہ نا انداد ہنے منافع خوری ہے سٹیٹ کا آل کار بھی شامل ہے پرائیوٹ پروفیٹیر بھی شامل ہے اور سونے پہ سواگا یعنی کہ ملک گیر یا مین سٹریم کی سیاست میں افراد کے نام لے کر لطاڑا جاتا ہے لیکن ان تفصیلات پہ اس گیرے یعنی سیاسی اور معاشی دھانچے کے اصلیت کو کوئی اجاگر نہیں کرتا کیونکہ اس ہمام میں سب ننگیں تو آپ نے اس کی بھی بات کی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی تو ہمارے ہاں میرے ایک استاد ہاں کہتے تھے کہ کراچی سے نیشنل ہائیوے پہ جو ٹرکس کراچی سے خیبر پخت انخوا دیگر سبوں میں تو ہر ایک ٹرک کے اوپر ایک کنٹینر پڑھا ہوتا ہے اور اس پہ اپنے ٹرک کا الگ انجن تو جس طرح کا فیول کنزمشن ہے پورے ملک میں ٹرانسپورٹیشن کی اس حساب سے اگر ہم ریلوے کو استعمال کرتے ہیں کا زیادہ نقصان ہے اس کے لئے اور ہم تیل اور پیٹرول بھی بہت خرچ کر رہے ہیں مقصد یہ نہیں ای ای بلیم ہر ایک بندہ اس کے پاس بائسکل ہے وہ چاہے گا میرے پاس بائیک آجائے صحیح بات ہے جس کے پاس اور مزید آجائے وہ چاہے گا کہ میں بھی کہ آپ جس کو بظاہر ہم حکمران کہتے ہیں ان کی تو ہے نہیں تو اب میرا تو یہی کہنا ہے کہ وہ نوجوان اسپیشلی جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ حکمرانی کے نظام کو تبدیل کیا جائے تو تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک فرد کو تبدیل کیا جائے کسی پندے کو تبدیل اس فرد کی سلاب ختم ہو کر خوش کی اور کہت سالی آئے گی یہ سنجیدہ مسائل جس سے نوجوان نسل نے آنے والے بیس پچیس سال میں نبڑنا ہے تو یہ ان کے بارے بات کرنا سمجھنا اور پھر ایک ایسی سیاست کو ایسی عوامی قوت کو بنانا جو کہ پھر وہ پولیٹیکل جس کے ہو کہ وہ زبط بھی کر سکے ملکیتیں اور کوئی ایسا معاشی نظام بھی قائم کر سکیں جو محول کے ساتھ بھی کو مطابقت رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں یہ کوئی جادو کی چھڑی سے یا میری خواہش سے تو نہیں ہوگا یہ ایک اجتماعی شعور مانگ ہے ہماری تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اسی پر ہم بات کرتے رہیں اور صاحب ظاہر ایک طرف دوسری طرف کورپرٹ میڈیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ کسی گھوڑے کو تیار کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو سمجھ جاتا ہے یہ تو گھوڑا ہم سے بڑا ہو گیا جیسے اب امران خان کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے مسئلہ سو انفرچنٹلی اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بٹ اس نسل کو اپیل تو کر سکتے ہیں اور بائی آپ کو پتہ ہے پشتون سندھی بلوچ جی بی ایسے علاقوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ یہ باتیں عرصے سے کرتے آ رہے ہیں مرکزی پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر بڑے شہروں کے اندر اب جب تک وہ نوجوان بھی ان باتوں پہ نہیں آئے گا اور اپنا جو ریج ہے یا خواہش ہے اس کو عملی جامعہ نہیں پہنائے گا اور اس چیز کو نہیں پہچانے گا کہ یہ کوئی من مرضی کا سوال نہیں ہے مجھے تو لگا انقلاب آگیا لیکن وہ انقلاب بھی دو نمبر فین کلپ فین بوئیز نکلیتے سارے میں تو خوش تھا میں نے کہا علی خان بابا کہتے تھے کہ پنجابی اٹھیں گے تو کچھ بدلے گا نہیں وہ تو اٹھیں بھی تو ایک بوئی کے لئے اٹھیں فین کلپ تھا پورا یہ نہیں یہ ایک چیز زہن میں رکھیں جب سکسٹیز اور سیونٹیز میں بھی ابھار آیا تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لینڈ ریفارم کی باتیں ہوتی تھی نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کی باتیں ہوتی تھی چاہے اس پہ ہمارا نکتہ نظر جو بھی ہو تو اس وقت بھی ایک کافیت تک پنجاب کے اندر مطلب ایک اُبھار تھا کسانوں میں تھا شہروں کے طالب علموں میں تھا مزدوروں کے اندر تھا اس وقت لوگ پولٹیکل بھی تھے نہیں اب پولٹیکل اب میری مرضی کے پولٹیکل نہیں ہے تو میں ان کو کہوں کہ وہ پولٹیکل نہیں ہے آج بھی اب پولٹیکس میری مرضی کی چاہے نہیں ہو رہی ہے لیکن میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولٹیکل یہ پاور کی گیم ہے سو اول آئیم سینگ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ترقی پسند سوچ کو پروان چڑھایا جائے صرف تفسرہ کرنا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے یہ جو ابھی کرنٹ جو سینیریو ہے اس میں تو مجھے کوئی سیاسی نظریہ سیاسی نظر ہی آتا like I can say کہ that is a cult fan club you know yeah I think that to an extent that's true of course you're right there's no doubt about it but the question is کہ how are we going to change that صرف اس کو برا بلا کہ کے یا ان کو یعنی کہ بلٹل کر کے ان کی بھی frustration exactly I mean that serves no purpose اس سے پتا کیا ہوتا اسے پر polarization بڑھتی ہے پھر وہ آپ کو گالی دیں گے پھر آپ ان کو کہیں گے آپ تو صرف ایک so called یوتھیا ہے which is I dislike using those sorts of name calling because دوسرا پھر وہ آپ کو بھی name calling کریں گے so how is that going to resolve the fact کہ actually what we need is neither one neither that we need something else we need a progressive left of center you know ایک عوام دوست متبادل جس میں وہ پریفریز کی بھی باتیں ہوں جن پریفریز کو مرکزی دارے کی سیاست میں بالکل منس کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ والے معاملات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بلوچ تو کب سے چیخو پکار کر رہے ہیں right مثال کے طور پہ یا اور بھی پریفریز کے لوگ وہ بھی ہو محولیات کی بھی بات ہو کوئی یہ بھی بات ہو کہ بھی یہاں پہ ہم ایک ایسا سماج چاہتے ہیں جہاں پہ عورت سڑک پہ بھی تو کم از کم سکون سے چل سکے اور پینٹ اپ یعنی کہ سیکسزم اور میسوجنی ہر وقت اس پر نزلہ نہ اتر رہا ہو بہت ترہ ترہ کی چیزیں اور یہ میری بھی خواہش ہے کہ انقلاب جلدی آ جائے لیکن انقلاب تو اس کو کہتے ہیں جو سماج کے رشتے تبدیل ہوتے ہیں انقلاب صرف یہ نہیں کہ میرا لیڈر آ جائے تاکہ میرا خیال یہ کہ اس ہلکے کے اندر بھی جو اس وقت کسی ڈگڈگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی ہوں گے ایسے جو لوگ قائل ہو سکتے ہیں تو وائی نوٹ کہ ہم ان کو قائل کرنی کی کوشش کریں تو وٹ دو تنک کہ جو رشن آئل ہے کیونکہ جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک بڑا جو ہے بل ہمارا آئل کی مجھے ہیں تو رشن آئل اور سی پیک یہ دونوں کس طرح بڑے رول پلے کر سیتے ہیں آئیم آسکنگ اس کے ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا سی پیک کے اوپر میں نے پڑھا لیکن میں چاہ رہا کہ آڈینس بھی دوڑا سمجھیں یا آئیم 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 سی پیک سی پیک کے کئی پروجیکٹس تو عمل میں لائے جا چکے ہیں نا what they call the early harvest projects power plants roads اس وقت جب اوڑیجنلی سی پیک اناؤنس ہوا تھا تو کہا جا رہا تھا باسٹھ ارب ڈالر دیے جائیں گے تقریبا پچیس ارب ڈالر آ چکے ہیں سی پیک بلکہ شاید زیادہ بھی سو ان کا بھی ہمیں ریکارڈ دیکھنا چاہیے سی پیک ان پرنسپل کا تو question نہیں نا it's about what it means in practice so you know for instance کوئی ecological اس کے concerns ہیں اس کے concerns ہیں with regards to militarization کہ بھی کس حد تک آپ بلوچستان میں دیکھیں گوادر کو دیکھیں وہاں پہ مقامی لوگوں کے تو رہا ہے so ایک تو یہ problems ہیں generally speaking of course i agree ہم تو سامراج اور مغربی سامراج کے خلاف جو بھی کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے جیزے میں نے third worldism کا آپ سے پہلے ذکر کیا تھا جو اس زمانے کی بات تھی تو آج اگر چین روس کوئی بھی اگر حقیقی معنوں بٹ that can't just be کہ میں آنکھیں بند کر اس کے لئے تالیاں بجاؤں گا دیکھیں during the cold war جب soviet union تھا چین اس زمانے کا تھا تو ان ملکوں کے ان ریاستوں کی خامی اپنی جگہ لیکن کمز کم یہ بات ہوتی تھی کہ ایک متبادل معیشت it wasn't جس کے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے it was کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کریں گے بزریہ ایک متبادل معاشی نظام جس میں ترجی دی جائے گی عوام کو سرمایے کو نہیں یہ جو ساری ہم باتیں ابھی شروع میں کر رہے تھے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا جس میں کلاس اور سٹیٹ پاور کا گٹ جوڑ ہے so چین اور روس سو بسم اللہ so only if they are presenting an alternative model of an economy which is it's not just کہ وہ امریکہ کو ریپلیس کریں وہ ساتھ میں کوئی عوام کی نیڈز کو ترجی دیں وہ محول کے سوال کو ترجی دیں تو اس لئے یہ بیس again these are things that require کہ ہم ان چیزوں کو ڈیبیٹ کریں کھل کر کریں اور فوری سوال آج جہاں تک ہیں اگر روس سے ہمیں تیل سستہ ملتا تو مل لینا چاہیے کیوں ہم کس تیل لیں مہنگا دام but that doesn't mean کہ روس حوام دوست ہو گیا ہے رائٹ یا یا چیزیں ہم کمیں کنفلیٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں جیو پولٹکس کا جو سوال ہے اور عالمی سطح کے اندر جو نیگوسیشن آف پاور ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ سے چین کی طرف بیلنس آف پاور جا رہا ہے تو عمومی طور پر یہ اچھی بات ہے لیکن میں چین سے زیادہ توقع رکھتا ہوں جب وہ پاکستان میں آ کر کوئی پروجیک کرتا ہے جب وہ کرزہ دیتا ہے کہ اس کا وہ عمل امریکہ یا مغرب سے مختلف ہوگا اگر پاکستان میں اس کا عمل وہی ہو تو then I بازن shift ہو رہا ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں generally but that doesn't mean کہ completely blindly uncritically accept CPAC or any other such project I will اسی lens سے میں دیکھوں گا کہ عوام کو کیا مل رہا نہیں مل رہا پریفریز کے ساتھ کیا حشر ہو رہا نہیں ہو رہا محول کے ساتھ کیا ہمارا long term debt burden کم ہو رہا بڑ ہے یہ principles تو پھر بھی apply کرتے اور کرنے چاہیے thank you sir آپ تھوڑا جلدی میں ہیں آپ نے جان ہے آپ کے commitment ہے تو ہم wrap up کرتے thank you so much کہ time دی آپ مشکل حالات میں آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ next part two بھی کریں گے مجھے بہت مزا آرہ آپ کے ساتھ conversation میں تو ایک دوسرا بھی کریں آپ آپ بہت مجھے بہت بہت